ہلو ایوریون بیلکم بیک ٹو مائی چینل سٹڈی ویڈی کرا ریاس ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان میں مجود ایک ایسا مجسمہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اس کا نام کیا ہے اور اس کو یہ نام کس نے دیا اور یہ پاکستان میں کس جگہ پر موجود ہے تو ویورز شروع کرتے ہیں بلوچستان کے سہرہ میں مجود ایک ایسا مجسمہ جسے امید کی شہزادی کا نام دیا گیا ہے یہ نیشنل پارک ہنگول میں مجود ہے امید کی شہزادی کا نام جیسے ہی سنا جائے تو ذہن میں آتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مصر کی شہزادی کا نام ہو جس کے وجود نے اس زمانے کے لوگوں کے اندر امید کی شمعہ روشن رکھی ہو یوں اس لیے اس نام سے اسے بکارا جانے لگا ہو تاہم ذہن میں آنے والی یہ سوچ بالکل بھی درست نہیں ہے اس کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے جب چلیے شروع کرتے ہیں بلوچستان کے ویرانوں میں کھڑی کی شہزادی کون ہے صبح بلوچستان میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ساحلی مقامات اور خوبصورت وادیاں موجود ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں مگر کئی مقامات کی خوبصورتی سے لوگ ابھی تک واقف نہیں یہاں تک کہ سالوں سے خاموش کھڑی ہے کہ ایسی شہزادی کو کچھ سال کب تک کوئی نہیں جانتا تھا تاہم مگران کوسٹل کے پہاڑی سلسلام پتھر سے میں بنے ہوئے اس مجسمے کو اب امید کی شہزادی کے نام سے جانا جاتا ہے گراجی سے 119 کلومیٹر دور اس مجسمے کی شہزادی نے ایک ایسا شاہی لباس پہن رکھا ہے دراز کن یہ شہزادی ایک آن کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے تاہم اسے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے کسی چیز کی امید ہو اس مجسمے امید کی شہزادی کا نام ہالی وڈ کی مشہور اداکارہ انجلیلا جولی نے دو ہزار دو میں دیا انجلیلا جولی نے اس وقت اقوام مندہدہ کی خیر سگا لے کہ اس انفیر کے حیثیت سے اس علاقے کیا دورہ کیا اور وہ ہنگول نیشنل پاک کی سینل کیلئی آئیں تو انہوں نے سالوں سے اس پہاڑی سلسلے میں مجود شہزادی کو کھڑا دیکھا اس شہزادی کو دیکھتے ہی ان کے ذہن میں یہ نام آیا اور اس مجسمے کو انہوں نے ایک نام دیا جسے کہا گیا پرنسیز آف ہوپ امید کی شہزادی کا نام پھر زبان زدیام ہو گیا اور سالوں سے مجود اس مجسمے کو ایک پہچان سے مل گئی اس سے قبل بہیرہ عرب کے ساحل کے قریب خاموشی سے کھڑے اس مجسمے سے ہوائے اور مٹی کے دفان ٹکراتے شدید بارشیں ہوتی لیکن وہ اپنی پہچان کے بغیر کھڑے رہتا اس مقام پر اس جیسا ایک اور مجسمہ سفنکس موجود ہے یہ مصر کے مشہور مجسمے سفنکس سے بہت زیادہ مشاہبت رکھتا ہے اس میران زہرام اکھڑی کی شہزادی کا واحد دوست یہی ایک مجسمہ تھا ماہرین کے مطابقی مجسمے سات سو پچاس سال قدیم ہیں اور ایک تاریخی ورثہ ہے تو جب سے ہی اس کو نام دیا گیا پرنسیز آف ہوپ کا تو بہت سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آنے لگے کراجی سے جانے والی افراد کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے چار گھنٹے کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے ہنگول نیشنل پارک میں موجود یہ مجسمہ جسے پرنسیز آف ہوپ کا نام دیا گیا ہے یہ بلوچستان کی پہچان بن چکا ہے اور بہت سے لوگ دور دراز علاقوں سے صرف اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ویورز آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے پرنسیز آف ہوپ کو انجلینا جولی نے یہ نام دیا اور کس طرح یہ پاکستان کی پہچان بن رہا ہے تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنٹلی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلد جلد پہنچ سکیں